بسم اللہ الرحمن الرحیم مانیٹری پالیسی کا ایک پورا پارٹ ہے ہمارے کورس کے اندر اور اس کو ہم نے پچھلے کچھ لیکچر سے شروع کیا ہوا ہے اس میں ہم نے سینٹرل بینک کے فنکشنز ڈسکس کر لیے اور پھر اسپیشلی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فنکشنز ڈسکس کر لیے اور پھر اس کے بعد ہم نے مانیٹری پالیسی کے ڈسکشن میں جتنی ٹرمز نے یوز ہونا ہے اس کو بھی پہلے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تو آپ اگلا لیکچر سننے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے اپنی وہ ٹرمز کو ریپیٹ کریں جتنی دفعہ آپ ٹرمز کو ریوائز کریں گے اور وہ آپ کو اچھی طرح کلیر ہو جائیں گی کہ مانیٹری پالیسی سے ریلیٹڈ ٹرمز کونسی ہیں بیسک کانسیپس کیا ہیں ڈیفینیشنز کیا ہیں تو آپ اتنا ہی مانیٹری پالیسی کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے اب مانیٹری پالیسی کا جو یہ لیکچر میں سٹارٹ کر رہا ہوں یہ اب میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں ٹولز آف مانیٹری پالیسی پہ آپ کو پہلے ایک بات کلیر کر دوں کہ مانیٹری پالیسی جب ہم بناتے ہیں تو اس کے سرٹین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ آبجیکٹیوز بھی ہم ڈسکس کریں گے پھر ان آبجیکٹیوز کے لیے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں وہ بھی ہم آگے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے پھر ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے انسٹرومنٹ سیٹ کیا جاتا ہے جو کہ مانیٹری پالیسی کا انسٹرومنٹ کہلاتا ہے اور پھر اس انسٹرومنٹ کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹولز یوز کیے جاتے ہیں مانیٹری پالیسی کے تو انڈ پہ ٹولز آتے ہیں اس کا مطلب ہے مانیٹری پالیسی سٹارٹ جو ہوتی ہے بنانے کے حساب سے وہ آبجیکٹیوز سے سٹارٹ ہو کے نیچے ٹولز ساکاتی ہے جبکہ ایمپلیمنٹیشن کے حساب سے سب سے پہلے ٹول آتا ہے کیونکہ جب ایمپلیمنٹ کرنے لگے گا سینٹرل بینک مانیٹری پالیسی کو تو کیا کرے گا مانیٹری پالیسی کا ٹول یوز کرے گا تو اس لیے ٹول سب سے پہلے آنے لگا ہے لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ ٹولز بھی ہوتے ہیں انسٹرومنٹ بھی ہوتا ہے اوبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں ٹارگٹس بھی ہوتے ہیں اور ان سب کے درمیان میں ایک ٹام ہوتا ہے نومینل اینکر وہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے بیسک کانسیپٹ آپ پڑ چکے ہیں پالیسی کے اندر اس کی کیا ریلیونس ہے نومینل اینکر کی یہ آگے کچھ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو مانیٹری پالیسی ٹول سے مراد کیا ہے یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں مانیٹری پالیسی ٹولز آر یوز ٹو کنٹرول انٹرسٹ ریٹ اور منی سپلائے مارکٹ میں کتنی منی ہونی چاہیے اور کتنا انٹرسٹ ہونی چاہیے انٹرسٹ ریٹ کی ویلیو کیا ہونی چاہیے منی سپلائے کی کیا اماؤنٹ ہونی چاہیے منی سپلائے یا سٹاک آف منی کتنا ہونی چاہیے یہ جو ہے یہ کون ڈیٹارمنٹ کرتا ہے مانیٹری پالیسی کا ٹولز تو جنرلی جو سینٹرل بینکس اپنی مانیٹری پالیسی کے لیے انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں وہ منی مارکٹ ریٹ ہوتا ہے یا شارٹ ٹم انٹرسٹ ریٹ بھی اس کو بولتے ہیں سپیسیفکلی وہ پاکستان میں کیا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے لیکن ابھی تک آپ جنرلی یاد رکھ لیں کہ آج کے دور میں سینٹرل بینکس زیادہ تر جو اپنا انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں منی مارکٹ ریٹ یا شارٹ ٹم انٹرسٹ ریٹ اور اس شارٹ ٹم انٹرسٹ ریٹ کا منیٹری پالیسی کیا کرتی ہے یاد رکھیں ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے کیونکہ سینٹرل بینکس آج کے دور میں جو منی مارکٹ ریٹ ہے وہ خود سے سیٹ نہیں کر سکتے بلکہ وہ ایک ٹارگٹ ریٹ اناؤنس کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے اپنے ٹولز یوز کرتے ہیں اور ایکچول منی مارکٹ ریٹ کون سیٹ کرتا ہے وہ منی مارکٹ کے جو پلیئرز ہیں فائننشل انسٹیٹیوشنز ان کی ڈیمنڈ اور سپلائی سے ایکچول میں منی مارکٹ ریٹ سیٹ ہوتا ہے تو سینٹرل بینک کا کام کیا ہے سینٹرل بینک کا کام یہ ہے کہ اس کے لیے ٹارگٹ رکھنا اور پھر اپنے ٹولز کے ذریعے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا لیکن سینٹرل بینک اپنی مرضی سے وہ ریٹ سیٹ نہیں کر سکتا اب سینٹرل بینک کے اندر وہ کون سا فورم ہے جس کے اندر یہ ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں منیٹری پالیسی کمیٹی جو یہ ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے کہ منی مارکٹ ریٹ کا ٹارگٹ کیا ہوگا اب سینٹرل بینک اپنا انسٹرومنٹ تو سمجھا گیا منی مارکٹ ریٹ ہے اور اس کا ایک ٹارگٹ ہے جو منیٹری پالیسی کمیٹی سیٹ کرتی ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ٹولز ہیں جن کے ذریعے سینٹرل بینک اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرے گا منی مارکٹ کے ریٹ کو یا شارٹ ٹم انٹرسٹ ریٹ کو جو منیٹری پالیسی کمیٹی نے ٹارگٹ اناؤنس کیا ہے یا سیٹ کیا ہے اس کے لیے چار قسم کے ٹولز ہیں سینٹرل بینک کے پاس آج کے دور میں جو یوز کیے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں اوپن مارکٹ آپریشن ڈسکاؤنٹ پالیسی ڈسکاؤنٹ پالیسی ڈسکاؤنٹ پالیسی ہے یہ دسکاؤنٹ باروئنگ بھی کہلا گیا یہ چاروں کا آئیڈیا کہیں نہ کہیں آپ نے اس کورس کے دوران ضرور لیا ہے لیکن اب ہم نے ان چاروں کو ڈیٹیل میں ڈسکاؤنٹ کرنا ہے کہ منیٹری پالیسی کا ان میں سے کوئی بھی ٹول چینج کیا جائے تو کیسے منی مارکٹ ریٹ چینج ہوتا ہے کیونکہ منی مارکٹ ریٹ جو ہے وہ منیٹری پالیسی کا انسٹرومنٹ ہے یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا جو ٹارگٹ رکھا جاتا ہے اسے آپریٹنگ ٹارگٹ کہتے ہیں تو آپریٹنگ ٹارگٹ اچیو کرنی کے لیے ٹول کا یوز کرنا ہے وہ ٹول ان چاروں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ کچھ انکنونونشنل ٹولز بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ نے اس کورس میں پڑھا ہے لیکن ڈیٹیل میں اب پڑھیں گے لیکن وہ انکنونونشنل ٹولز روٹین میں نہیں ہوتے ایکسٹریم سیچویشنز میں یوز کیے جاتے ہیں اب ہم اس میں پڑھتے ہیں کیونکہ کونسیپٹ سمجھنا ہے ہر ٹول کا ہر ٹول کی افیکٹیونس سمجھنی ہے تو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا مارکٹ فار ریزرورز کیا ہوتا ہے ریزرورز کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ کمرشل بینکز کے ڈیپازٹس ہیں سینٹرل بینک کے پاس آپ اسے بینکنگ سسٹم کا کرنسی ایکویولنٹ کہہ سکتے ہیں میرے اور آپ کے لیے جو کرنسی کا مطلب ہے وہ بینکز کے لیے یا بینکنگ سسٹم کے لیے ریزرورز کا وہی مطلب ہے ریزرورز ان کی کرنسی ہے اور یہ ریزرورز سینٹرل بینک کے پاس مینٹین کیے جاتے ہیں اب یہ جو سینٹرل بینک نے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ جو سینٹرل بینک نے تو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے منی مارکٹ کا لیکن منی مارکٹ کا جو ریٹ ہے وہ ڈیٹامن کہاں پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مارکٹ فار ریزرورز مارکٹ فار ریزروز کے اندر چونکہ منی مارکٹ ریٹ پرائیس آف ریزروز ہی تو ہے تو یہ ریٹ تیہ ہوتا ہے منی مارکٹ کے اندر اب پاکستان کے حساب سے اگر سپیسیفک لی دیکھیں کہ منی مارکٹ ریٹ جو ہے وہ ہم کس ریٹ کی بات کرتے ہیں چونکہ بار بار یہ آئے گا نا منی مارکٹ ریٹ اب میں مارکٹ ریٹ کہوں منی مارکٹ ریٹ کہوں شارٹ ٹم انٹرسٹ ریٹ کہوں یا سینٹرل بینک کا پالیسی ریٹ کہوں اس سے مراد میری جو ہوگی وہ ہمیشہ اوور نائٹ منی مارکٹ ریپو ریٹ ہوگا کیونکہ اسی کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اوور نائٹ منی مارکٹ ریپو ریٹ یہ میں بار بار نہیں بھی بولوں گا میں مارکٹ ریٹ بول دیا کروں گا لیکن آپ کے ذہن میں یہ کلیر ہونا چاہیے اب ہم کہتے ہیں اگر ریزروز کی مارکٹ میں منی مارکٹ ریٹ نے ڈیٹامن ہونا ہے ڈیمنڈ سپلائی سے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم پڑھیں کہ ریزروز کی ڈیمنڈ کیا ہوتی ہے ریزروز کی سپلائی کیا ہوتی ہے تو یاد رکھیں ریزروز دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتے ہیں ریکوائیڈ ریزروز اور ایک ہوتے ہیں ایکسیس ریزروز ریکوائیڈ ریزروز وہ ہیں جو پاکستان کے اندر یا کسی ملک کے اندر سینٹرل بینک جو ہوتا ہے اس کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈیپازٹس کا اتنے پرسنٹ ایز ریزرو مینٹین کریں سینٹل بینک کے پاس وہ تو ہو گئے ریکوائیڈ ریزرو اور وہ ریکوائیڈ ریزرو کیسے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ڈیپازٹ ملٹیپلائیڈ بائی ریکوائیڈ ریزرو ریزرو ریکوائیڈ ریزرو ریزرو سینٹل بینک سیٹ کرتا ہے ڈیپازٹس جو ہیں وہ کسٹمرز کی ہوتے ہیں بینکس کے اندر جتنے بھی ڈیپازٹس ہوں اسے ریکوائیڈ ریزرف سے ملٹیپلائی کریں گے ریشو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ریکوائیڈ ریزرف آ جائیں گے لیکن یہ سارے ڈیپازٹس نہیں شامل ہوتے پاکستان کا میں کیس بات میں ڈسکس کروں گا کہ کون کون سے ڈیپازٹس اس نے شامل ہیں دوسری طرف آ جاتے ہیں ایکسیس ریزرف ایکسیس ریزرف کیا ہوتے ہیں ایکسیس ریزرف وہ ہیں جو سینٹرل بینک جو ہے اس کے پاس کمرشل بینک ریکوارمنٹ سے زیادہ رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایکسیس ریزرف ہیں یہ کیوں ہولڈ کرتے ہیں کمرشل بینک اس لیے کہ یہ انشورنس پروائیڈ کرتے ہیں اگر کوئی اچانک سے ڈیمینڈ آ گئی کمرشل بینک کے پاس لوگوں نے ویڈرال شروع کر لی تو ان کے پاس اگر ایکسیس ریزرف پڑے ہوں گے تو انہیں پیمنٹس کرنے میں پرابلم نہیں ہوگا لیکن ساتھی ساتھ آپ یاد رکھیں کہ ایکسیس ریزرف کیا ایک اپرچونیٹی کاسٹ ہوتا ہے اور وہ اپرچونیٹی کاسٹ یہ ہے کہ سینٹرل بینک بے شک ایکسیس ریزرف کی اوپر کوئی نہ کوئی اماؤنٹ پے کرتا ہے لیکن اگر کمرشل بینک مارکٹ میں لینڈ کریں تو اس سے زیادہ انٹرسٹ آن کر سکتے ہوں تو مارکٹ کا جو انٹرسٹ جو وہ آن کر سکتے ہیں مائنس جو ایکسیس ریزرف کی اوپر سینٹرل بینک پے کرتا ہے ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ ایکسیس ریزرف کا اپرچونیٹی کاسٹ ہو جائے گا بات سمجھا گی تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیمنٹ کا ہوتا ہے وہ کیسے ڈیرائیو کیا جاتا ہے ریزرف کا تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر منی مارکٹ ریپو ریٹ جو ہے یا سمپل میں منی مارکٹ ریٹ جو ہے وہ فلور ریٹ سے نیچے چلا جائے فلور ریٹ کس کو کہتے ہیں فلور ریٹ وہ ہوتا ہے جو سینٹرل بینک کے پاس کمرشل بینک کے ایکسیس ریزرف پڑے ہوں تو ان ایکسیس ریزرف کی اوپر جو سینٹرل بینک پے کرتا ہے اسے کہتے ہیں فلور ریٹ فلور ریٹ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مارکٹ ریٹ سے نیچے ہوتا ہے سینٹرل بینک کے پاس ایکسیس ریزرف کی کمپنسیشن ضرور ہوتی ہے لیکن مارکٹ کے مقابلے میں کم اس لیے سے کہتے ہیں فلور ریٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکٹ کا ریٹ اس فلور ریٹ کی ایکول ہو جائے یا اس سے بھی کم ہو جائے تو کوئی بینک بھی مارکٹ میں لینڈ نہیں کرے گا بلکہ سٹیٹ بینک کے پاس ایکسیس ریزروز ہولڈ کرنے کو پریفر کرے گا لیکن اگر مارکٹ کا ریٹ ایکسیس ریزروز کے ریٹ یعنی کہ فلور ریٹ سے اوپر ہو تو پھر بینک جو ہے وہ کچھ ایکسیس ریزروز ہولڈ کریں گے جبکہ دوسری طرف چونکہ اب ان کا اپرچونیٹی کاسٹ بڑھ گیا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایکسیس ریزروز ہولڈ کرنے کی بجائے مارکٹ میں لینڈنگ کرنے کو ترجیح دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ منی مارکٹ کا ریٹ زیادہ ہوگا فلور ریٹ سے تو جتنا جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنا اپرچونیٹی کاسٹ بڑھتا جائے گا ایکسیس ریزروز ہولڈ کرنے کا تو اتنا ہی ایکسیس ریزروز کی ہولڈنگ کم ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں سے ہمارے پاس ریلیشنشپ نکل آیا کہ جتنا مارکٹ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی بینکز کم ایکسیس ریزروز ہولڈ کرتے ہیں یاد رکھیں ریکوائیڈ ریزروز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ منی مارکٹ جب فلور ریٹ پہ ہو تو پھر یہ رول اپلائی بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تو کمرشل بینکز جو ہے وہ لینڈنگ کی بجائے سینٹرل بینک میں ایکسیس ریزروز رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں اسی چیز کو ہم اس ڈائیگرام سے سمجھ لیتے ہیں یہ ڈائیگرام تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے ہے یہ پہلے ڈیمینڈ کرو نیگٹیبلی سلوپٹ ہے لیکن پھر ایک پوائنٹ پہ آکے فلیٹ ہو جاتا ہے کیا ریزن ہے یہ فلیٹ جہاں پہ ہوتا ہے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے آئی او آر انٹرسٹ آن ریزروز یعنی کہ یہ وہ ایکسیس ریزروز کا فلور ریٹ ہے جو منیمم سینٹرل بینک تو پے کرے گا ہی ایکسیس ریزروز کی اوپر تو اگر تو انٹرسٹ ریٹ اتنا ہی ہے مارکٹ میں تو پھر کمرشل بینک جو ہیں وہ سینٹرل بینک کے پاس ایکسیس ریزروز ہولڈ کر لیں گے لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ اس سے اوپر ہو جائے تو اوپر جتنا جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی ایکسیس ریزروز کی ڈیمینڈ کم ہوتی جائے گی اسی لیے اس فلور ریٹ سے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کا اور ریزروز کا جو ریلیشنشپ ہے وہ انورس ہے انورسلی ریلیٹیڈ ہیں یہ دونوں ویریئر Thank you